تو مظلوم کو چونکہ اس پر ظلم ہوتا ہے اسلام نے خصوصی اجازت بھی دی عام حالت میں آپ کسی کے پیٹ پیچھے وہ بات نہیں کہہ سکتے جس کے سامنے کہہ جاتے اسے برا لگے اسے کہتے ہیں غیبت لیکن مظلوم کو یہ حق دیا گیا کہ مظلوم انسان اپنے ظلم کا اظہار حاکم کے سامنے یا لوگوں کے سامنے کر سکتا ہے اسلام نے اس طرح سے بھی مظلوم کی مدد کی ہے یہ اجازت دی آئیے اللہ فرمادہ سورہ نیسا سورہ نمبر چار آئیت میں 148 ایک سورتالیس میں اور کہتا ہے اللہ فرمادہ اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا سوائے اس پر جس پر ظلم ہوا ہو مطلب مظلوم کو یہ اجازت ہے کہ اگر اس پر ظلم ہو تو وہ آواز اٹھائے ظالم کے خلاف اس کے علاوہ آواز کو بلند کرنا کسی کے خلاف اللہ پسند نہیں کرتا تو اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے تو جس پر ظلم ہوا اس کو خصوصی اجازت ہے کہ وہ اپنے ظلم کی داستان حاکم کو اور لوگوں کو بتا سکتا ہے چونکہ اس پر ظلم ہوا لیکن اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے جیسے آئیے واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اور صحابیات آئے اور لوگوں نے جو ان پر ظلم کیا وہ بتایا گیا خلفہ راشدین جو حاکم اور ذمہ دار ہوا کرتے لوگ ان کے پاس آتے اپنے ظلم کی داستان بتاتے اسی طرح لوگوں کے سامنے بھی ظلم کے بارے میں بتا جاتا تاکہ ان کے ظلم سے اپنے نفس کو بچا جا سکے ایک مشہور واقعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہا میرا پڑوسی مجھے بڑا تقلیف دیتا ہے کیا کرو وہ کہا برداشت کرو پھر آئے کہا بڑا تقلیف دیتا ہے کیا کرو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھے اجازت ہے جا کر جو کرنا ہے کر کیونکہ بہت زیادہ ظلم ہو گیا تھا کہا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اجازت دی گئی وہ آدمی گھر گئے صحابی گھر گئے اپنے گھر کا سامان لیا اور راستے پر دال دیا اب لوگ آرے رہے یہ کیا ہے دیکھو میرا پڑوسی میرے پہ اتنا ظلم کرتا ہے اس لیے میں نے سامان باہر دالیا میرا پڑوسی مجھ پہ اتنا ظلم کرتا ہے لوگ جاتے پڑوسی کو از بلتا ہے کیسا گھٹی آدمی ہے تو ظلم کرتا ہے پھر وہ تھوچھ دیر بعد آیا کہا میں معافی چاہتا ہوں اب میں ظلم نہیں کروں گا تو مجبوری کی کیفیت میں آپ بتا سکتے ہیں عام حالت میں کسی کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں ہے تو مظلوم کو اللہ نے سپیشل پروویجن گیا کیوں بتا سکتا ہے اور یاد رکھئے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاة و سرقات کے ذریعے ڈونیٹ ایس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی اخدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ